بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین آج انیس اکتوبر دو ہزار بیس ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کل کراچی کے جلسے میں نواز شریف نے تقریر کیوں نہیں کی اس کے علاوہ ناظرین کراچی جلسے کے دوران ہی ایک اہم شخصیت نے نواز شریف کو چیلنج کیا کہ اب بھی جلسے کا وقت باقی رہتا ہے اگر آپ میں ہمت ہے جرت ہے تو ویڈیو لنک پہ آئیں اور تقریر کر کے دیکھائیں اس کے علاوہ ناظرین پاک فوج کے ایک سابق جنرل نے نواز شریف کو ان کی اوقات یاد دلا دی ہے پاک فوج کے سابق جنرل نے ایسی کیا بات کہہ دی ہے جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاک فوج کے نزدیک نواز شریف کی اور نواز شریف کی تقریروں کی کیا وقت اور حیثیت ہے اس کے علاوہ کیپٹن سفدر کے حوالے سے بھی مختصر تذکرہ آج کی اس ویڈیو میں ہم شامل کریں گے تو ناظرین بڑھتے ہیں پہلے حصے کی جانب نواز شریف صاحب نے ایک تقریر بیس ستمبر کو کی ایک تقریر یکم اکتوبر کو کی اور ناظرین ان دو تقاریر تین چار تقاریر کے بعد ایک ایسا تاثر اور امپیکٹ قائم کرنے کی کوشش کی گئی چند وفادار ہمایتی انکر صحافیوں اور تجزیہ کاروں کی جانب سے کہ جیسے اب سیول بالا دستی کا ادورہ خواب جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے وہ بھی لندن کے پرتائیش محلات سے تقاریر کر کے اور لوگوں کو انتہائی سنہرے خواب دکانے کی کوشش کی گئی لوگوں کو کیا بلکہ ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو کہ اب آپ صبح جب آنکھ کھولیں گے تو انقلاب جو ہے وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوگا کہ ہم آپ کے دروازے تک پہنچ چکے ہیں لیکن کل خبریں آئیں کراچی جرسے کے حوالے سے کہ نماز شریف تقریر نہیں کر رہے اور اس حوالے سے مختلف چیمہ گویا ہوتی رہی کیپپلز پارٹی کو تحفظات ہے کچھ کہتے رہے نماز شریف کی تقریر جو طبیعت ہے وہ خراب ہے خیر اعتزاز احسن صاحب نے دس گیارہ منٹ کا انٹرویو دیا ہے جی این این نیوز نیٹورک کو اس میں اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ نماز شریف نے رضا کرانا طور پہ اپنی مرضی سے تقریر نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اپنی مرضی سے تقریر نہ کرنے کا فیصلہ واپس تقریر کرنے کا فیصلہ واپس لے لیا ہے یہ اعتزاز احسن صاحب نے کہا رضا کرانا طور پہ اور اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی ایچ کیو سے ایک بریگیڈیر کی فون کال گئی ہے اور ایک بریگیڈیر کی فون کال پہ نواز شریف کی دوڑے لگ گئی ہیں نواز شریف ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گئے ہیں اس کے علاوہ اعتزاز حیثن صاحب نے ان لوگوں کو اپنی اوقات یاد دلاتے ہوئے ناظرین بہت بڑا چیلنج بھی کیا نواز شریف صاحب کو اور انکر پرسن نے جب سوال پوچھا تو اعتزاز حیثن نے کہا کہ ابھی بھی جلسہ جاری ہے وہاں پہ تقاریر ہو رہی ہیں چند رہنماؤں کی صرف تقاریر ہو چکی ہیں اور جلسے کے ختم ہونے میں ابھی کافی وقت باقی رہتا ہے اگر میں غلط دیانی کر رہا ہوں تو نواز شریف آئے ابھی ویڈیو لنک پہ آئے اور جلسے میں تقریر کر کے دکھائے تو یہ چیلنج جلسے کے دوران ہی اعتزاز حیثن نے نواز شریف کو دیا تو ناظرین یہ آپس میں الائز رہے ہیں اور ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی حریف اور سیاسی حلیف پہ رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی کمزوریوں اور ایک دوسرے کی رگوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ ابھی بھی وقت باقی ہے اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں بارحال نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک بریگیڈر کی فون کال پہ جو ہے وہ ڈیر ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اعتزاز حیثن صاحب نے مزید نواز شریف کو جنہا ان کے اوقات یاد دلاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہے اس قسم کی تکاریم کرتے رہتے ہیں اور پھر این آر او لے کے اپنے اہم ترین ساتھیوں کو آگاہ کیے بغیر یہ ملک سے فرار ہو جاتے ہیں چنانچہ انہوں نے نواز شریف نے جو ڈیل کی تھی این آر او کیا تھا پرویز مشرف کے ساتھ اس کا بھی خصوصی طور پہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے خاجہ عاصف کو نہیں بتایا غوث علی شاہ کو نہیں بتایا اس کے علاوہ پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں کو بھی جوہنا نواز شریف نے اعتماد میں نہیں لیا یہ ان کی حیثیت ہے یہ ان کی اوقات ہے یہ الفاظ بھی جوہنا کچھ ترمیم اور تحریف کے ساتھ جو ہے وہ اعتزاز حسن صاحب نے ادا کیے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اعتزاز حسن صاحب نے ایک اور بات بھی کہی کہ یہ دونوں بھائی جو ہے ایک باقاعدہ منصوبہ بندی اور پلان کے تحت چل رہے ہیں نواز شریف اس قسم کی تقاریر اس لیے کر رہے ہیں تاکہ سیاسی پناہ کے لیے ان کا کیس جو ہے برطانیہ میں وہ زیادہ مضبوط ہو جائے وہ برطانوی حکام کے سامنے جو تقاریر ہیں وہ فاقی وزراء کی وہ پیش کریں گے کہ دیکھیں مجھے جیل میں ڈالنے کی جوہنا وہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں جیل میں ڈالے جانے کے پیغامات دیے جا رہے ہیں اس لیے آپ مجھ پہ رحم کریں اور مجھے اس ملک سے بے دخل نہ کریں یہ اعتزاد احسن صاحب نے کہا اور ساتھی یہ بھی کہا کہ شباز شریف صاحب جو ہے اندرونے خانہ جیل میں محفوظ ترین جگہ پہ ہیں خفیہ ملاقاتوں کے لیے وہ این آر او اور ڈیل لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں یعنی نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے وہ سیاسی پناہ کے لیے اپنا کیس مضبوط کر رہے ہیں تاکہ وہ واپس نہ آسکیں یہاں پہ نواز شریف شباز شریف کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ این آر او اور ڈیل کے لیے کوششیں جاری رکھیں یہ حالات ہیں ان لوگوں کے اور یہاں پہ آپ کو کیا خواب دکھائے جا رہے ہیں کہ سیول بالا دستی جمہوری کی بالا دستی انقلاب آپ کی دہلیس پہ انقلاب جو ہے نا آپ کے دروازے پہ دستک دینے والا ہے اپنے ووٹر سپورٹرز کو اس طرح بے وقوب بنایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے ان کے جذبات اور احساسات کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اس کے علاوہ ناظرین سابق میجر جنرل ریٹائر ہیں اجازہ وان صاحب وہ کل ایئر وائن ہی اس کے پروگرام میں بیٹے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف تقریر کیوں نہیں کر رہے تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو پہلے ڈائریہ ہوا اب زیادہ کھانے کی وجہ سے نواز شریف الٹیا کر رہے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے ان کی طبیعت بوجل ہو گئی ہے اور وہ تقریر کرنے کے قابل نہیں رہے ان کی آنکھیں شاید زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں کھل رہی اب آپ مجھے بتائیے کہ پاک فوج کے سابق میجر جنرل ہیں وہ نواز شریف کو کتنا سیریس لے رہے ہیں بھئی یہ لوگ کہہ رہے کہ نواز شریف کی تقریروں سے انقلاب آ رہا ہے اور سیول بالا دستی کا خواب جو ہے وہ پہ تکمیل تک پہنچنے والا ہے اب پاک فوج کا سابق جو میجر جنرل ہے ان کو چونکہ ان کی پوری سیاسی تاریخ معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے نا صرف کس قدر کھانے کے شوقین ہیں اور جب وہ وجد میں آتے ہیں تو وہ زیادہ کھانا کھا کے جو ہے نا وہ مدھوشی کے حال میں چلے جاتے ہیں اور ان کے لئے اٹھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہوتا یہ پاک فوج یعنی کہ اتنی نواز شریف صاحب کو حیثیت دے رہی ہے اتنا سیریس لے رہی ہے ان کی تقاریر کو ٹھیک ہے اور چند تجزیہ کاروں نے جو ہے نا ایک ہائپ کریئٹ کی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پاک فوج کے اندر کس قدر بے چینی پہننے والی ہے نواز شریف صاحب کی تقریروں کی وجہ سے تو آپ یہ اندازہ لگا لیں اگر وہ سیریس لیتے ہیں وہ سیریس لینے کے لئے تیار نہیں ہے کہ وہ بس آج انہیں جو ہے نا کھانا زیادہ کھا لی ہوگا اور ان کو نیند آ گئی ہوگی تبیر زیادہ بوجل ہو گئی ہوگی یعنی نواز شریف کی عادت ہے نواز شریف کی عادت ہے اور ہمارے جنسیوں کے پاس اور پاک فوج کے پاس نواز شریف کی عادت کے حوالے سے اگر ریکارڈ موجود نہیں ہوگا تو اور کس کے پاس موجود ہوگا اس کے علاوہ ناظرین اعتزاز حسن صاحب نے کیپٹن سفدر کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا قائد عظم کے مزار پہ اور اس کے ہاتھے میں مزار کے ہاتھے میں بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگوائے تو کیپٹن سفدر کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن سفدر مجھے بتا چکے ہیں خود کہ کبھی یہ میری ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کبھی یہ مجھے پوسٹر لگانے پہ جو ہے نا تائینات کر دیتے ہیں وہ ڈیوٹی جو ہے وہ مجھے تفویز کر دیتے ہیں اور کبھی یہ مجھ سے نعرے لگوانے کا کام لیتے ہیں یہ مریم نواز صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ووٹ کو عزت دو جو آپ لوگ ووٹ کو عزت دیتے ہیں وہ سب ہمیں پتا ہے آپ ہمیں بے حکوف نہیں بنا سکتے کیونکہ ہم نے تمام آپ کے جو تمام عدوار میں سیاسی تاریخ ہے اس کا الحمدللہ ہم نے مطالعہ بھی کیا ہے اور مشاہدہ بھی کیا ہے پہلے اپنے شہر کو تو عزت دے دیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کبھی نعروں پہ لگوا دیتے ہیں کبھی پوسٹر لگوانے پہ لگا دیتے ہیں اس کے علاوہ کبھی ڈرائوری کا کام انہوں کو آپ تفویز کر دیتے ہیں اور جب جلسے میں آپ سٹیج پہ سامنے بیٹی ہوتی ہیں تو وہ بیچارہ جلسہ گاہ وہ سٹیج کی بیک سائٹ پہ سٹیرز پہ کڑے ہو کے وہ آپ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہماری خاندانی روایات ہے اور ہم سماجی روایات ہے ہماری اخلاقی روایات ہے کل آپ نے اخلاقی روایات کے حوالے سے بھی بہت زیادہ لیکچرز دیئے خیر ناظرین آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ ایک فون کال پہ یہ لوگ ڈیر ہو جاتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک پلان مرتب کیا ہوا ہے شباز شریف نے اندرون خانہ ڈیل کے لیے کوششیں کرنی ہیں اور یہ ٹاز بھی نواز شریف نے دیا ہے نواز شریف ایک آج تقریر کر کے سیاسی پناہ کے لیے اپنا کیس مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ چند تجزیہ کار جو ہیں وہ قوم کے بہت بڑے مجرم ہیں میری نظروں میں کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں غریب لوگوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کو جنہ سیول بالا دستی بحال کر کے دیں گے ایک نے وہاں پہ پناہ گزید ہو جانا ہے اور ایک یہاں پہ دیل کے لیے کوششیں کرتے رہیں گے یہ ان کی اوقات ہے یہی ان کی حیثیت ہے اور یہی ان کی حقیقت ہے پاکستان زندہ بار اللہ حافظ